بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب محمد وآل محمد وآجل فرج آل محمد یا صاحب الاسر والزمان منتقی میں خون حسین علیہ السلام یا منتقی میں آل اللہ اللہم اجل لولی کل فرجہو جیس مومن وآل ملانگا دادار دا دل حجت پاک دے انتظار ہے جتنا تڑپ دا ہے جتنا مچل دا ہے اتنی بلند سلوات لاغت فرمائے شاہیئے ممبر نیچے نہیں اتار گئے تھے مہربانی کر دا ممبر دا نیچے اتار گئے اجازت ہے نوکری دا آگاز کیتا جاگے بزرگ جتھے جتھے بیٹھے ہو کوئی اتراز نہیں جتھے جوان جڑے پیچھے بیٹھے ہو نظر اللہ نیاز حسین صدقہ امام زمانہ دا پنچ پنچ قدم سلوات پڑھ دے گیا جو ذرا محول مجلس دا بن گیا آج ہو کچھ نہیں ہوں دا جنہوں نظر اللہ نیاز حسین دے مطلب دا پتا ہے وہ کی آجا اجازت ہے جنوکری دا آگاز ہے سب تو پہلے حمد و سنا اس علی العظیم اللہ واسطے جہن دی تمام حمد و سنا دے وارس آل محمد درود و سلام محمد و آل محمد واسطے جڑے اس رحمان و رحیم کریم اللہ دے ہو ون دی واحد دلیل میری نوکری دا آگاز اس پاک ذات اہدیت دے نام تو اس علیہ کیا لے ہو جہ دے اراد دا نام محمد مظہر دا نام علی پرد دا نام بطول عود حسن دا نام حسن اور مرضی دا نام حسین اوقات نہیں جررت نہیں حیثیت نہیں مجال نہیں جو اس میں مولا دے کھلو کہ اُنہ ہستیاں دے اس میں مولا دے کچھ تلاوت کران جنہ ہستیاں دے اسم پاک نو اللہ اپنے اسم آخرے آگ پانی ہوا مٹھی اُنہ ہستیاں دی کما حقو ہو تریف بیان کر ہی نہیں شک دی بھائی شفقت جی جنہ ہستیاں دے وہڑے دے رسم و رواج دا نام شریعت جنہ دے کسی دے دا نام قرآن اور جنہ دے حقیقی ذاکر دا نام اللہ ہے آباد رو وستے رو ماحول توڑے سامنے جتنے بیچوں میرے ورس سے کافی نے ایک کوئے خالص ہوئے جے دے اتھے علیہ میں کوئے پہلی دفعہ تھے پڑھنے نہیں آیا ہر سال دی نوکری ہے اور اور بھی ڈیوٹیاں توڑے ویچ میں آدھا کر چکے ہیں میں نے توڑے میار دا پتہ ہے تے میں بلا تاخیر چار مصریاں تو اپنی نوکری دا آگز کرنا سر جس نے رکھ دیا درے ابن رسول پر سر جس نے رکھ دیا درے ابن رسول پر وہ سر جھکا کے عظمتِ صدرہ کو پا گیا یا اسے بندے نے صدرہ تے میں انہوں داد دیتی ہیں یار اسے بندے دا میں مکروز ہو گیا شاء اللہ یاد کسی کمی دا موت آج نہ ہوئے نے چلو میں توڑے میار تو واقف ہیں اس وجہ تو میں چار مصرے پڑھ دا بھی جڑے بندے اجے تک نہیں بول سکے راجہ صاحب تو انہوں میری ذاکری دا پتا ہے بلکہ جس جس بندے انہوں میری ذاکری دا پتا اس بندے انہوں پتا ہے میری گل اس بندے نہ لہوندی نہیں جدے ایتھے علی ہوندہ ہے جدے لوہ زمیر تے ویلائے علی دی مہر لگی ہوئیے حلکے دم آتمی سیر چاہے ویکھے میرے پاس توفہ تو انہوں دے رہے ہیں پیادا سر جس نے رکھ دیا درے ابن رسول پر وہ سر جکا کے عظمت صدرہ کو پا گیا اور کربلا میں جا کر یہ حیدر مجھے لگا میں تو مرے بغیر ہی جنت میں آ گیا شالہ جزاد چاہے جی ایسے سال زواری حسین نصیب ہوئے ہاتھ بلند کروچے حیدری بھئی تو آڑے کیا کہا بھئی تو آڑے کیا کہا خدا دی قسم جنت نہ لوکیمتی مجلس کربولا میں جا کر یہ حیدر مجھے لگا میں تو مرے بغیر ہی جنت میں آ گیا جس بنددہ کیدہ کہ جڑی دعا جا کے کعبہ اچھ بھی قبول نہیں ہوں دی یقینا یقینا مجلس حسین اچھ قبول بھی ہوں دی اور منظور بھی ہوں دی اور بندہ اپنی تمام نیک حاجات اپنے ذہنی چھ رکھ کے سخی حسین بادشاہ دی کریمی تے ایک سلوات اتنی بلند وازنال پڑھے کہ ساری دعا ایک پلچ قبول ہو گئے بھائی دونوں تھوڑا یہ آواز کھول دی گئے بسم اللہ ایک بچی دی خواہی سے جی چھوٹی بچی ہے کہ مولا لی اسگر بادشاہ دی پاک امری دی خالی جھولی در صدقہ انو بھیرا نصیب ہوئے مالک اس ذکر پاک در صدقہ اس ذکر دی روحانیت در صدقہ مالک اس بچی نو چھوٹا جا ماتمی بھیرا آتا کرے سب دعا مدی قبولیت واسطے ایک سلوات پڑھو تے علی محمد ازاد تے بلند وازنال پڑھے اعوذ باللہ اوہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ اوہ الرحمن الرحیم سلوات سلوات الہمدللہ اوہ رب لعالمین وصلاة و السلام مولا اشراو فے لمبیہ اوہ مرسلین سونی سلوات شفی المجنبین نباؤ ختم نبیعین نبیل کا عوسم محمد سلوات وما ارسلنک اللہ رحمت لیل اعولمین نبی دی جاتے سلوات اللہ و سلام و سلوات و سلام و سلوات و سیئے ہو و سلوات اللہ علیہ وسلم اللہ حسین الوریب مرحبا 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 علی دیئیں دیئیں تو آڑے تو راضی ہوئے شہدلت شان بیرزے مرحبا 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 اللہ حسین الوریب مرحبا 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 وَایَا هُمَا قَلْ شُمِنْ وَایَا شَكِنَةُ لَحِكُنَّ مِنِ سَلَامَ مَا قَلْ شُمِنْ 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 بَدِي مَقْبُول مَجْلِسِ بَدِي رُوحَنِيهِ تَلِمَ الْمِنِسِ اس روحانیت دے وچ دعا مغدا مالک میرے بھیرادی توفیقات جزا فرما اور توڑے دلج جڑی دعاوانے پاک مخدومات وانو خالی جھولی اشدر بارچونا بلاوے ایڈا سونا رونا روانا لیو اشعالا اپنے غمج کدینا رو جو دو روو حسین روو کوئی بڑا بڑا گریب دہرا دلالا چلو بابا جی مقدر نالایاں ایک گل کر جماں زندگی دا کوئی پتا نہیں اس لحکے دے شریف ازادہ رو یاد رکھیاں اسی مظلوم دے منہ نالیاں اسی آوی مظلوم توڑا حق بن دے میرے تسوال کرو شیزادہ گل جو کیتی یہی دسے آنسی کی میں مظلوم بھائی جانے اس تو وڈی ساڑی مظلومیت کیا ہو شکد یہ میں سپی کرتے کھڑ کے میک تکھلو مرحبا 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 ہاتھ نہ لیتے یار تیرا شینے تو نہیں آیا لیے دیں 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 دوارے تو راضی ہوئے ہیں کوئی بڑا بڑا گریب دہرا دلال جی نو کرالک وری بڑا میں اونا دنہ نہیں چاہ شکدہ جنہ نو چٹے دیں مرحبا 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 مٹی تے بے کے رون والیو اجازت دیو تے غریب تی غربت دا ایک ویند سنا اللہ زی جسم ہو اریانا جہن دے تان دے کپڑے لٹے گئے مرحبا ہائے کر کے رونا شید سجادی سنا دے اللہ زی غشل ہو دما ہو جہن دے جسم دا خون نسدہ غشل بڑیاں مرحبا 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 میں توڑا انتظار مکا دیتا یار جی بسم اللہ بابا میرے اس دنوں کریں مکمل ہو گئی بابا جی اک دا ایک وین کر لگاو یہ اپنی مرضی نال نہیں بانی مجلس دے حکم دے نال اکسا دی آخری منزل تو لے بیٹھائے ویچ شہرہ دے اپیا گندہ زخمی انگلیاں تے پاندھ بھین دے شام دے را وا بھائی وا وا بھائی وا جسم دنوں توفیق ہے ہوائے ضرور کرے یار غریبہ دا رونا بڑا ثواب جی نوکران نوکران جڑے بندے اجتا گھائے نہیں کر سگے اگلی سطر بڑیوں کیے اپیا گندہ زخمی انگلیاں تے پاندھ بھین دے شام دے مات بھی بیٹھے ہو نہ ہویا کے اوہ میں پیادہ کائنات دین پار اوہ میں پاندھ بھین دے اوہ میں پاندھ بھین دے اوہ میں پاندھ بھین دے رکھی خیال اکبر دی وا بھائی وا بھائی وا بھائی وا بھائی رونا لے ہاں دے گھار آباد ہوگئے ہیں رونا لے ہاں دے ویڑے وشن ہو جائیں وشن جی تھے مظلوم دی ازاداری ہوں دی دعا مانگ درانا اے ذکر سید شہدہ امام حسین بادشاہ توڑی نسلیں چی جاریے ساری لوگیں میرا مالک ذکر پاک دا صدقہ کوئی بے رسکے تیریس کا تاکر میرا مالک کوئی بے روزگار ہے تو اسنو روزگار اتاکر میرے مالک جناکل اولاد کوئی نہیں کم اس کم ایک ماتمی ضرور اتاکر میرا مالک جناکل اپنے گھر کوئی نہیں انہوں اپنا گھر ضرور اتاکر اور گھر اتاکری جیسے جو حسین دے اکبر تے سجاد دی ازاداری ہوئے میرے مالک اکھاں بند دون تو پہلے کبر اجتر جان تو پہلے اکوری حسین مولا اپنے پتر دی جا گیر دی زیارت نصیب فرما میرے مالک جتنے موالی ملنگدہ دار اس کائنات تے سونا پہ وسطین مالکونا نو کائنات دے کسے کمی دا محتاج نہ بنا جتنی جتنی ضرورت محسوس کرو اتنی بلند آوادنا آمین آکھ دینا میرے مالک پردے علی وارش دے زہور اچتاجیل فرما جشبندے دا دلے میرے بارویں آکھ دا زہور ہوئے اکھی بند کر کے سر جھکا کے میرے بارویں مالک دے زات بلند سلوات تلاوت فرما عبادرو وشدرو مالک تونوں قدی کسے کمی دا محتاج نہ بناوے اجازت ہے فضائل دے تھوڑی نوکری حکم دے مطابق نوکری مکمل کرنا چاہنا اٹھ زل حج جدو امام حسین بادشاہ حج نو عمر اچ تبدیل کر کے ٹورے دنیا نے بڑا مان کیتا کیسا حسین نو حج نہیں پڑھن دیتا بھئی تو اڈی توجہ گی تو تو ان لطف آئے گا اور سوالینل میں دو مشرے پڑھن لگا بہت قیمتی مشرے جنہ مان کیتا انہوں نے آکھ رہے ہیں کہ آشور آنے دیجئے مکہ سے وقت اثر آشور دس محرم علیہ دن میں آکھ رہا ہوں آشور آنے دیجئے کہ مکہ سے وقت اثر کرنے سلام آئے گا کعبہ حسین کو بھئی میری احشی ذا کریے لفظان دی ذا کریے وصول کرے آجے بڑی میرے با نہیں جو میں زور لا کے پڑھا تھے پھر تو اڈا کڑا کم آ لے جو لفظان چھ وزن ہے پھر آت تو اڈا اٹھنا چاہیے دینے جو بابا جی دنیا نو پتہ ہی نہیں لگا کہ حسین ہے کیا میں چار مصریاں جو دسل لگا پسینہ جس کا ستاروں کو خلق کرتا ہو خدا دی قسم خانوانا لہزاد آرے کی انتی ستران مص کر دیں گے نہیں سنن گے تھے میں ستر پورے ملک کتے لے جوانا پسینہ جس کا ستاروں کو خلق کرتا ہو کبھی تو سوچ اس شاہ کا لہو کیا ہے چولا چولا اینج نہیں جی میں توڑا میار ہے آخری حلالی تاہی سرچانہ بابا جی توڑی میر بانی اے توڑی بڑی میر بانی میں اتنا سفر کیتا ہے صرف توڑے واسطے کیستا ہے بابا جی میرا حق نہ رکھنا پسینہ جس کا ستاروں کو خلق کرتا ہو کبھی تو سوچ اس شاہ کا لہو کیا ہے بابا جی اے قیمتی ستر چوتھے مصرے تو تُسی نہیں گبرانا تُسی پریشان نہیں ہونا ستر اتنی وزنی ہے جو تو انہوں کوئی ڈر رہے تو توڑی میر بانی لیکن پھر بھی تُسی دعات دینی ہے اپنے اسے دی گولی میں اپنے سینے دیاب کھال آنگا لیکن تُسی میرا حق نہیں رکھنا پسینہ جس کا ستاروں کو خلق کرتا ہو کبھی تو سوچ اس شاہ کا لہو کیا ہے علی کے لال سے قرآن سننا نیزے پر تجھے پتا چلے جلال جلال ہوں کیا صدقے صدقے اب اللہ شیعہ جیسا تو نہیں چاہیا مرحبا مرحبا بھئی تو اڈے کے کہے علی کے لال سے بسم اللہ جی آباد رو لو بھائی جان نے میں نے ایک ستردہ حکم کیتا ہے تو میں آج جو پڑھنے لگا میں جیتے جیتے پڑھے آجی مالکہ میں نے بڑی عزت دیکھیں داست محرم کربلا تو جو ہے جی خانوان نہ ہندہ اتوسا نہ ہندے تمہیں سترگدینہ پورے سندھ اچھ پڑھدہ خدا دی قسم بلا تشبیح اے تطہیر دا خیمہ نال توحید دا خیمہ یعنی حسین دا خیمہ بڑی محرمانی بہت محرمانی سرکار خدا دی قسمے میرے آندہ حق ادا ہوئی ہے میری نوکری مکمل ہوگئی ہے جتنی جتنی خیرات چاندہ درہ جھولی پھیلا کے بھوئے ہے کائنات دی کیمتی ستر میں جناب دے نظر کرنے لگا اے تطہیر دا خیمہ اے حسین دا خیمہ حسین دے خیمے دے باہر جناب جون خیمے توحید دا پارہ دے رہن عمر سعید گھوڑے تو سامنے لگے اکل لگا جون عمر سعید اللہ اشتلانت کرے جناب جون آدن ہاں کیوں بھولائی ملاؤنا دے جون تینو ویک کی میں بڑا حیرانا تو اے تھکی کر رہے ہیں شرکار فرمایا میں اپنے شردار دے خیمے دا پارہ دے رہے ہیں خیمے دا پارہ حسین دے خیمے دا پارہ ہاں اچھا وقت میں نو ایک گلد جواب تے دے پوچھ میں سنیائیں جو حسین دے اصحاب بڑے چنیدہ ہیں بڑے چنیوں ہیں جناب جون فرمایا ہاں بلکل ہیں جیئے ملاؤنا دے حسین دے اصحاب ان چنیدہ تے پریشان میں اے سوچ کے ہیں حسین تیرے اچ کی ویکھی ہے جون تیرا رنگ کال ہے تُسی بولو نا بولو پڑھنا عقیدہی ہے جون تیرا رنگ کال ہے ہونٹ موٹے تیرے پسینے چھ بجبو حسین تیرے چھ بجبو باوا جی اس گل کی تیئے جناب جون خاموش رہے ہیں خیمے چھو حسین باہر آیا ہے شاباش شاباش بھئے حد سالہ کسے کمی دے موتا جناب بھئے ہیں حسین خیمے چھو بھائے ہیں میں جلدی کر رہے ہیں اللہ اکبر کیا روحانی ہے تیار مجلس حسین باچھا خیمے تو باہر آئے بلا تشبیح جون تی موٹے تے حسین نے ہاتھ رکھے خدا دی قسمیں اے سارے دن تُسی سارے زاکرہ نو سنیے تیجڑی پہلی دو ستنہ میں پڑھن لگانا اے ساری مجلس تو بھائی ہیں خدا دی قسمیں دیرے دار لوگ بیٹھے ہو فیصلہ تُسان آف کرنا ہے حسین نے بسم اللہ قبلہ تشریف فرمائے انج جون دے موڈے تے حات رکھے بلا تشبیح بیکھے جی میرے پاسے نیاز حسین محنت زائیہ نہ جاگے سرکار عمر شاہ دیا کھے جاگے حسین باچھا فرمایا او بے ہیہ تین جونو تنہ مارے ہے جون تیرا رنگ کال ہے تیرے پسینج بدبوئے تیرے ہونٹ موٹن تیرے جو حسین کی بیکھے سرکار حسین باچھا فرمایا اے نہیں بولے گا آتنو میں دسنا اسے اچھ میں کی بیکھیا ہے حسین باچھا آکھل لگی تنو میں دسنا کہ جون اچھ میں بیکھیا کیا ہے او جڑا سرکار جون دا کسیدہ اکبر دے بابے نے پڑے ہے نا میں اوٹ وڑی تک حوالے کرنا چاہنا حدیعہ کرا جی پہلی سطر سرکار فرمایا آتنو دسنا پہلی سطر اچھ کسیدہ شروع پہلی چھ ختم سرکار فرمایا ان جون دے موڈے لیاتا رکھے عمر شادی آکھے جاک پا کے حسین باچھا فرمایا آتنو دسنا جون ہے کیا ذات کا جون حبشی ہے لے کے تھوڑی دیواز کھولے آجے ذات کا جون حبشی ہے لے کے اس پہ قربان عرشِ اولا ہے شاباز شالہ حد کسے کمیز ہے مہتا میں بہت بڑا کسیدہ پڑھنے لگا جی اگلی سطر اے سارے کسیدہ جنب بولنے اے اگلی سطر دی میں انہوں ایک قیمت دے دیا جی تخیل بیکھنا ہے خدا دی کے سمیں ایسا تخیل دوسری پہلے سنے آوے تا پھر کوئی دعا نہیں تے کوئی دعا نہیں ذات کا جون حبشی ہے لے کے اس پہ قربان عرشِ اولا ہے اپنی قدرت سے میں نے ازل میں رنگ کابے کا اس کو دیا ہے اوہ بھی بندہ سیا یار جی ساتھ نہیں چاہیا بولو نا یار توڑا زیادہ اپنی قدرت سے میں نے ازل میں رنگ کابے کا اس کو دیا ہے تو آکھے جاؤں تیرا رنگ کھاڑا ہے رنگ کابے کا اس کو دیا ہے چنی دا مجمعی اسلا کے دا بڑا پیارا ماحول ہے روحانیت بڑا ماحول ہے خدا دی قسمیں ادھر ان میں زیادہ توزی کران تشریح کران اس مجمعیتی تو ہی نے بلا تاخیر شیر جناب دینے در کر رہے ہیں پتہ نہیں کتنی کو داد دیو گئے تھے حق دائے گا سرکار فرمایا تنی درستان جون کیا ہے نور کی ہے سجاگیر ہے قیبلا عرشیوں کے لیے جس کی سرحد ہے یہ سرکار فرمایا تنی درستان نور کی ہے سجاگیر ہے قیبلا عرشیوں کے لیے جس کی سرحد ہے یہ سب رسولوں کے سجدوں کا قابع ہوں میں اور اس قابع کا حجیر اصوت ہے یہ نور کی ہے سجاگیر ہے قیبلا عرشیوں کے لیے جس کی سرحد ہے یہ سب رسولوں کے سجدوں کا قابع ہوں میں اور اس قابع کا حجیر اصوت ہے یہ دیکھو مقدل میں سر دے رہا ہے جون یوسف سے کتنا بڑا ہر بندہ نہیں بولتا ہے نا سترہ ہر بندہ نہیں بولتا ہے آب آدھر ورس دے رو اس تو بڑا شیر سنا جدے اے تھے حسین اے کتنی کو دا دیو گے تے حق قدا ہوئے گا اے تو اڑا میار نہیں شیر اٹھانا حلالی ہو سرکار حسین بادشاں فرمایا تنو پتہ ہی نہیں میرے جون دا میار وفا کیا ہے میرے اصحاب دا میار وفا کیا ہے بھئی تخیل بیکھنا ہے جو اس بندے نو شائرین المحبت ہے اس بندے نو میری آخری ستر دا بہت زیادہ لکھ پائے گا سیر اٹھانا حلالی ہو اس آنکھا جی کی میار ہے سرکار حسین بادشاں فرمایا تنو دسان سب دیئے پجین پر بھی یہ بیٹھا رہا چھوڑ کے جانے کا اس نے سوچا نہیں اس نے سوچا نہیں بھوک اور پیاس کا اس نے جیویں بچانے کا سوچا نہیں بین عزی بتاتی ہے اس کی اس کو خود میری مانے چھوڑا ہے ذات کا جان حبشی ہے لیکن صد کیوں آب آدھ رو کوئی طبیعت لگی ہے ستر کے سیدھے دیکھ اور پڑھانے تو اڑا دے لوگے تھے پڑھتے اے جتنی گرمی توانو لگرین ہے خدا دی قسمیں ایس تو زیادہ میں نو لگرین ہے جو میں اتنا سفر کیتا ہے تو اڑے وحس سے کیتا ہے جس درہ کوشش کرنا دس محرم کر بلا دا میں بابا جی اے ستر میری اپنی پسندی دا جیڑا میں ایک شیر صرف تلاوت کرنا لگا تے میں ہونو ویکھن لگا کہ اتھے ماحول کی بڑھیں گا سترہ پڑھیں تو بار اللہ لانت کرے عمر سادھ ملانتے جنابِ حبیب نواندھا ہے حبیب توڑی یہی کتر دی فوج ساڑی یہ نو لکھ دی توانو حسین آلے پاس اللہ بھا کی اے احسان کرو اے پکھا اپنے علے پاس سے کرنا میرے علے پاس سے پکھا نہیں کرنا تو سی توڑی فوج ہی کتر دی توسے سو گئے ہو کہ جاگ رہے ہو اچھا اللہ مان بھائی کیا بات ہے توڑی فوج ہی کتر دی ساڑی یہ نو لکھ اچھا حبیب نو اے دش توانو حسین آلے پاس سے لبیا کیے جناب حبیب نے جڑا جواب دیتا ہے عمر ساتھ ملاؤں دی اکھ چکپا کہ جناب حبیب گل کری آنکھ لیں ہاں پوچھتے کیا ہو کے اس دست میں کیا دیکھا ہے خدا دی قسم میں بڑی محنت نال پڑ رہے ہیں پوچھتے کیا ہو کے اس دست میں کیا دیکھا ہے بابا جی اے سارا پن ڈال ساری رات اپنے پیناتے کھلو کہ علی علی کرے نہ ستر دا وزن زیادہ ہے ہواچ تین نہیں مارے اے ممبر دی غلافج میرا ہاتھیں تسری فیصلہ خود کرنا ہے ستر سنن تو بعد پوچھتے کیا ہو کے اس دست میں کیا دیکھا ہے ہم نے شہبیر کے چہرے میں خدا دے بندانی بولتا بندے دا کی تا بولتا ہے کھا ہے واہ بھئی واہ واہ بھئی واہ ایک عمت ہے ایک عمت ہے جی بڑی مہربان بڑی مہربان یہ نہ سترہ دے ہر بندہ نہیں بولتا جی جے دے تھے حسین سیر اٹھانا حلالیو ہم نے شبیر کے چہرے میں خدا دیکھا ہے ہم نے شبیر کے چہرے میں خدا دیکھا ہے خدا دیکھا ہے خدا دیکھا ہے اے شیر نو پڑھن تو بعد میں اتھو بار نکلا کوئی بندہ میں نو گولی بھی مار دے میں سمجھا گا میں زندگی دا حق ادا کر دیتا ہے سیر اٹھانا حلالیو ستر یہ کی دے دیتنی وڈی پڑھنے لگا سمجھ کے بولو گے دے عبادت ہوئے گی عددارو عمر صاحب نے تریسو دا دستہ ہی کچھا کیتا ہے انہا نو حکم دیتا ہے جاؤ جا کے دریاتے کبزہ کرو جاؤ جا کے دریاتے کبزہ کرو باوہ جیئے دریاتے کبزہ کرن گئے ہیں تھوڑی دیر بعد واپس آگئے عمر صاحب جا دے تو انواک ہے جا کے دریاتے کبزہ کرو تسی واپس کیوں آگئی ہو اس وے لے دے پو جی عمر صاحب اکھ چک باکیا دن کون جائے وہاں توہید کا اب پہرہ ہے کون جائے وہاں توہید کا اب پہرہ ہے ہم نے آباسی کو دریہ پہ کھڑا دے کھا ہے اے میار بھئی میری قوم دا اے سند زندہ بھائی خانوان زندہ بھائی مرحبا مرحبا علی دیا دیا تو عشق عباس دے ترجان تو بات مسلمانہ علی دی دینو بڑا مارے جتنے مرضی فضائل پڑھ لی گے او بی بی راضی نہیں جاندی جدے دل دی حسرت اندیے جو آئے ازادار میرے ویر حسین رون تجڑے حسین رون آئے ہو آلیہ دے ویر نو رون آئے بیٹھے ہو بابا جی وسط دیان تے جاگنا لو سونا ممبر دی عزت دی قسم جدن اجڑین تے ایو جے اجڑین جو دامی دی دیگر بھرا دے تانتے کفن کوئی نہیں بھین دے سر تے چادر کوئی نہیں جڑے آلیہ دے چادر نو رون آئے ہو خسین دی بے کفنی نو رون آئے ہو اچھا جملہ میرے دادا عشق رضا بخاری تری ڈے علیہ لے اللہ جنتاں انز گھر کرے او پڑ دے اندیان کہ انہا مسلمانا انہا بے حیاما علی دیاں پتران دے ہاتھ کٹ کے مارے علی دیاں دیاں دے ہاتھ بن کے مارے بندہ یا شیئے ہی نہیں جڑا ہائی وینیس جملے دی کرسکتا عباد رو وشت رو دو سترہ مسائد دیاں پڑھنی ہیں دام و حرم رسول دے پتر دے بھیراں مارے گئے پتر مارے گئے جوان مارے گئے ایس تو وڈی ستر میں کیا پڑا حتہ کے غریب دے مہمان مارے گئے تیران دے زخم نیزیاں دے زخم تلواران دے زخم پتھران دے زخم سندہ لے ہو ہائی تسی نہیں کرو گے تے کون کرے گا جنو کوئی شاہ نہیں لبدی تتی ریت غریب دے زخمہ سے سٹین دے مرحبا 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 زخمی اکبر دا بابا جسے ویلے بھینا نو ودا کر کے گھوڑے تے سوار روکے ٹورن لگے نا تے کنڈ پیچھو علی دی دی اکل مار کیا دی اکبر دا بابا اس این گھوڑے تو نہیں لگتا بھینڈ دے پاسے دے کیا دے جی اما دی جائی حکم بی بی آدن حسین تیرے پتر مارے گئے تیرے بھیرا مارے گئے جیڈا بھی تو غریب ہو گئے میرے دل دی کا حشرت پوری کر حسین آدن کیڑی روکیا دیئے تھوڑی سئی لیکن میں نو جنگ بھی کھا ہائے ام صدقی ہو گو بینہ کیا کھیا انو جنگ بھی کھا اور عددارو یاد رکھے اللہ دیئے اس بھری کائنات جیسے جنگ اکبر دے بابے لڑی یہ کسے نہیں لڑی گھوڑے تے سوار روئے میں تھی دو بین کران جی گھوڑے تے سوار روئے اکبر دا بابا جس ویلے گھوڑے دیاں واغن چھک دیتی ہے جے پنجوے قدم تے گھوڑا نہیں آیا کنڈ پیچھو وہاں تا حق کل آئیے ہائے غریبی عزدارو اکبر دے بابے مڑک ڈٹھائی تے سین فیزہ دے وال کھلے ہوئے اکبر دا بابا دے اماں اماں فیزہ میرے جندیاں غریب کیوں سڑھائی بی بی آدیا حسین میرے دل دی ایک حسرت ہے حسین آدن اماں کیڑی اماں کیڑی بی بی رو کیا دن حسین ایو حسرت آئی آج کوئی میرا وی جوان ہو ویا میں جندہ بازون آپ کے میدان ٹو رہا تھے آکھا لو کو جڑا ہون زین تو لتھائے میں فیزہ دا پتھرے اللہ توڑی حائے قبول کرے جے ماتم کرنے ہی تے میں دروے کی حسین آدن اما واتا کیا کی بی بی آدن آج کوئی میرا وی جوان ہو ویا جندہ میں حسین آدن اپ کے میدان ٹو رہا تھے آکھا لو کو جڑا ہون زین تو لتھائے میں فیزہ دا پتھرے اوئے ماتمی جو نو نوجوانو ہون حسین بادشاہ گھوڑے دی زین تو لہ بیٹھائے جلدی دن آل سجاہت ودا کیا دے اماں فیزہ میرا حسین آدن اپ لائے تنو پتھر دی لوڑے میں نو ماں دی لوڑ مرحبا مرحبا اماں میرا حسین آدن اپ کے میدان ٹور میں آکھا لو کو میری ماں دا نام فیزہ مرحبا مرحبا اماں تنو پتھر دی لوڑے میں نو ماں دی لوڑے آزادہ رہو ہون حسین بادشاہ ہون درستو جی بھینہ کیا کیا آکھا جنگ بھی کھا آزادہ رہو ہون اکبر دا بابا گھوڑے تے سوار ہوئے حسین بادشاہ گھوڑا میدانی چاہے آزادہ رہو حسین بادشاہ نے پہلا حملہ کی تے نو لاکھ حسین دے اگو لاکھ کے بھجیئے دوسرا حملہ اکبر دے بابے کی تے کوفے دیاں دیواران الفوجاں ٹکرائین بھینا خیمے دے در تے کھلو کے سجاد ودا کیا دین مرحبا ہوں میرا غریب ویر حسین آزادہ رہو جس بندے جڑا بندہ علماء لے دا مرید بیٹھے اس بندے دا ہوئی نہیں سکدہ حت ما تم واسطے نہ اٹھے آزادہ رہو عجی اکبر دا بابا تری جے حملہ دی تیاری ودا کردہ ایک بین بازوان دے لاش اٹھئے حق کل مار کیا دے جے جنگ لڑنیاں ات میرے تے پبندیاں کیوں لائیاں ایک حملہ دی جازت دے میاں متہ بھین دا برکہ بچ جاں اللہ مان اللہ مان اللہ مان مرحبا تو سی تیار ہوگئے ہو ہون میں وین کردہ آزادہ رہو سونی جنگ بدہ لڑ دا ہا جو حسین دے سجے موڑے تے کا ہاتھ آیا ہے ازادہ رو اکبر دے بابے موڑ کے ڈٹھائے تے زخمی ماں نظر آئیے بی بی آدن حسین حسین بس کر میرا لال نانے نل کی تو یا وعدہ پورا کر حسین تڑپ کیا دے اماں میں کی میں نہ لڑا میں وین دا رہا انا میرے جوان پتر دے جیگر اچ برچی ماری اماں میں کی میں نہ لڑا کی میں نہ لڑا میں ویک دا پیاں میرا پتر کاشا مجھے جین دے انا بے ہی آماں گھوڑے بجا چھوڑے ہائے کر لوے زندگی دا کوئی پتا نہیں اماں کی میں نہ لڑا میں وین دا پیا انا تیرے پتر باس دے بازو کلم کار چھوڑے بندہ کیڑا جڑا ہاتھ رکھ داؤ بھی تے ماں تم نہ کرے حسین آدین ماں اماں دسا میں کی میں نہ لڑا میرا چھے مہینے دا شگر میری جھولی چائنہ تیروں ماریا جڑا جنگائج ہیوانہ نو مری بی بی آدین بس کر میں رازی ہیں نانے نال کی تو یا وعدہ پورا کر ازادہ رہو ہون حسین با اچھا دا گھوڑا چھوڑے اللہ لانت کرے شنان بن انش ملاون تے اس حسین با اچھا دے نال گھوڑا بجائے تمہید ختم مسائب شروع ازادہ رہو جنہا بستر تہیں رووونا ویکنا میرے پاسے سنان بن انس ملاون نے اکبر دے بابے دے گھوڑے نال اپنا گھوڑا بجاونا شروع کی تے ایک موقع ایسا ہے اس بے حیانے اکبر دے بابے دے پاسچ نیزہ مارے ہے حسین تو زین چھوٹ گئی ہے ہاتھ ودا کیا دائے اممہ میرے تے راضی رووے میرے پائے رکابہ چھپا سے اممہ بڑا اوکھا پیالان دا اللہ مان لی دیاں دیاں تو اڑے تو راضی ہووے اکبر دے بابا تو اڑے تو راضی ہووے ازادہ رو پیول تھا تے دھی آگئی جوہ میں پڑے ہیں انج نہیں آئی جوہ میں تُو سنے ہیں انج نہیں آئی زلجنانو سجدہ کردے ہونا کیوں سجدہ کردے ہو زلجنانو کیبلا میری تحید کریشنیز جملے دی ازادہ رو جسے لے پیول تھے نا حسین دی دھی میدانہ لے پاسے ٹوریے دہ دور ستر تیر اندازہ نے کمان سدھی کی تیے جو حسین دی دی تیرہ دی بارش کریے ازادہ رو روین دی ایو گالے جیڑے تیر حسین دی دھی نو لگنے ان او زلجنان جھلے مرحبا مرحبا زلجنان تیری وفات و قربان علی دیا دیا تو اڑے تو راضی ہو وین با ستھی دو وین کران ازادہ رو حسین دی دھی چلو ایک جملہ ہو اور پڑھ دا جی محسوس کرو تو اڑی ہائے نکلے گی ازادہ رو بارہ میلہ ایچ پھیلاؤ یا حسین مظلوم دا خون جس ویلے چار سال دی زہرانو بابا نظر نہیں نایا وشنی وی لگ دا جس پاسے او پیو دے خون دی خوشبو آن دی دھی ٹور پون دی مرحبا مرحبا ایک ظالم گھوڑے تو سوار کولوں گزردہ پیائی میری سینہ دین او بے حیاء من ایدہ کیا پاسے میرا بابا ڈٹھے ہی کیا پاسے میرا بابا ڈٹھے ہی یاد ہے تیرے بابے دا نام کیا آئے پہلا وین کر لگا شمج آجاوے جنادگار چھوٹیاں دیئے ہیں نوو تے آئے اور ماتم تو بغیر رہی نہیں نشکدے کیونکہ انہیں دل تے گزرے گی ازادارو جس پہلے میری سینہ کھینہ میرے بابے دا نام حسین اے سلا کیا لیا ایس بے حیاء نے اپنا سجاہت چاہے ممبر دی زندی قسم ایس بے حیاء نہیں او جا پیار ودایہ اے حسین دی تھی زمین تجان پہیے مرحبا مرحبا بڑے حوصلے نال میں دو بین کرنا چانا ازادارو انہوں تڑپ کے اٹھئے نکے نکے اتبان کیا دیئے ظالمہ مار تا لے آئی ہون تا دسے آ کتھے میرا غریب بابا وا بھائی وا وا بھائی وا جنا دا ماتم وار سے ہاتھ خال کوئے ہیں او بندے ماتم ضرور کرنگے جنا دی اکھ بڑی رون وار سنا دی ہنج ضرور آئے گی ازادارو اے پہ حیاء دہی تن اینج بابا نہیں ملنا آتنو بابا ملوا بابا جی جملہ میرا نئی شہید اللہ مانا سر ملتان لے پڑھ دیوں دن انہیں جملہ ایک جا تے پڑھیا مجلس اسے ستر تے موک گئی او پڑھ دیوں دن اے سبے حیاء ایک تیر کمان چاہئے ہیں آدھایا بچی تن تیرا بابا ملوا ازادارو اے سبے حیاء نے تیر کمان چاہئے ہیں جس وے لے کمان چھو تیر نو چھیک دیتی ہے اب اچھی آلے پاس موکر کیا دے جے کلگ ونجے وہ حسین آواز آدھا جے کلگ ونجے یا حسین صدقے مرحبا یا ذہرہ آواز آدھا جے کلگ ونجے وہ تیرا غریب بابا ہے اچھا جے تو اڈما تو اس دل بن گئے تیمیں اغلیاں شتنات بڑیاں اوکھیاں تیاغیاں آواز آدمی آزادارو تیر حسین دے بازو چلا کے جس سرچا دھی ملنا گئے آزادارو حسین دے دی بابید نیڑے آئیے ہیویک بابیدہ موٹا ہلا کے اولے اولے پیادی بابا سرچا دھی ملنا گئے آزادارو حسین نے سر نہیں چایا دوسرا وین کر کے دی سرچا میں بڑی اوکھیاں آیاں اوہ جنال ماتم کر نیڑے میں در حسین اجائی سر نہیں چایا اوہ خانواند شریف زدہ رو میری سیند تریجہ وین کر کے آدھیے سرچا میں تمہچے جھل دی آئیاں رو کے آدھیے سرچا سارے رات تمہچے جھل دی آئی مرحبا 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 آزادارو حسین بادشاہ نے سر نہیں چایا آزادارو دھی اولے پاسے سوچ کے ٹر پئی یہ جو بابا نہیں بلیندہ آزادارو جسولے میری سیند پہلا قدم چایا یہ اللہ دارش حلال لگ پی ہے حسلہ کے علیہ میری سیند دوسرا قدم چایا زمین اچھ زلزل آئی ہے آزادارو حسین میری سیند تریجہ قدم چاوندہ ارادہ کیتا ہے جو عرصو جبریل نازل ہوئے ہیوے حسین دا موڈا ہلایا ہے آ رو رو کیا ہوتا ہے حسین اللہ پیادہی سرچا کبزہ اوہ تلواری اوہ ساڈ ماری کے دی بلوائے اوہ اگے اوکھی تھے کے ہائے ہواگئی ہے اوہ نا عرص حسین ہلاے اوہ جتنے ہلکے دمات می بیٹھے اور حسین سرچایا ہے اوہ دیال پاس دو میبödہ کیا دے ہائے واللہ بچڑی اوہ میرا سینے دین سمن علی دی آئے والا ویا پیو غریب موسیقی راج گالی ننکیتیاں شمر حرام زادہ خنجر بویند ہویا ہے جلدید نال حسین دین لکایا ہے دید سر جم کے آدھائے ہیں جاڑ جاڑ خیمے ہیں